تو ہلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے موبال فون سے فری فائر گیم کو اپنے پی سی میں ٹیانسپر کر سکتے ہو وہ بھی بینہ ایک بی ایم بی خرچ کی ہے تو اس کے لئے آپ کے موبال میں جو ہے فری فائر گیم ہونا چاہیے تب ہی آپ جو ہے اس گیم کو ٹیانسپر کر پاؤ گے تو آپ کو جو ہے اس ویڈیو کو لاز تک دیکھنا ہے کیونکہ میں جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ مین مین اسٹیپ بتاؤں گا جن کو اگر آپ مس کر دیتے ہو تو سائد آپ کے پی سی میں جو ہے فری فائر گیم دن نہ کریں تو چلی پھر دوستو ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کا کرنا ہے آپ کو جو ہے موبال فون میں آ جانا ہے اند یہاں پر آپ کو پلے سٹور کو اپن کر لینا ہے اند یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے بیک اپ ڈیسٹور آپ کو جو ہے یہ والا اپلیکیشن ملے گا آپ کو جو ہے اس اپلیکیشن کو اپنے موبال میں انسٹول کر لینا ہے اند انسٹول کر لینے کے بعد اب آپ کو جو ہے اس اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے اند اپن کر لینے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے فری فائر اند یہاں پر یہ فری فائر میکس گیم ہے تو آپ کو جو اس کو سلچ کر لینا ہے اینڈ یہاں پر آپ کو یہ بیک اپ کا اپسity دکھے گا آپ کو جو اس بیک اپ والے اپسن پر click کر دینا ہے اینڈ اتنا کر دینے کے بعد آپ کو اپنے موبائل ف conn کو usb kable کے ثرو اپنے pc سے اپنے laptop سے connect کر لینا ہے اینڈ اس کے بعد آپ کو کرنے آپ کو جو یہاں پر ایک نیا folder بنا لینا ہے تو میں جو یہاں پر ایک نیا folder create کر لیتا ہوں اینڈ یہاں پر جو یہ folder کا نام میں FF ڈال دیتا ہوں تو میں نے جو یہاں پر یہ ایک نیا folder اور اس کے بعد آپ کے ڈیوائس کا جو بھی نام ہوگا وہ یہاں پرII hoc کرے جہاں تو ایس اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر عبا کے تانیز کو حسins کیا دیکھیں اور کورو یہ back up کے نام سےеть نام ایک فائل ہوگا آپ کو اس فائل کو ڈھونگ نہ ہو تو یہاں پر ہی اور چیز پر دیکھا دیکھوں اور mitä Ü living까요 GR quite کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو اس والے اپک کفائل کو EU لیکن میں اسی زیادہ کر لیا ہے اور میں اس والے فالڈر میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ اپک فائل پیسٹ ہو چکا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر یہ انڈرویڈ والے فالڈر میں چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ OBB نام کا ایک فالڈر دیکھے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ فریفائر کے نام سے ایک فالڈر دیکھے گا تو آپ کو اس فالڈر کو کوپی کر لینا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو اس فالڈر کو کٹ نہیں کرنا ہے آپ کو سپ اسے کوپی کرنا ہے تو میں جو یہاں سے اسے کوپی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جہاں پر ہم نے یہ فی فائر کی اپک فائل کو پیسٹ کیا تھا اسی فولڈر میں میں جو اسے بھی پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو یہ OBB فائل پیسٹ ہو رہا ہے تب تک آپ جو ویڈیو کو لائک کر دو اور اگر آپ چینل پر نہیں آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو یہ OBB فائل جو پیسٹ ہو چکا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو یہاں پر بلو سٹیک فائل کو اوپن کر لینا ہے تو یہاں پر جو یہ تھوڑا سا تائم لے رہا ہے تو آپ کو جو یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے یہ جو ہے پانچ سے دس سیکنڈ میں اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے یہ بلو سٹیک فائل جو اوپن ہو چکا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے یہ فری فائر کی اپک فائل کو جو ہے آپ کو یہاں سے ڈیریکٹ کر کے آپ کو جو ہے یہاں پر بلو سٹیک فائب میں جو ہے پیسٹ کر دینا ہے تو میں جو ہے یہاں سے اسے ڈیریکٹ کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے یہ فری فائر کے اپی کے فائل جو انسٹال ہونے لگ جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو ہے فری فائر کے اپی کے فائل جو انسٹال ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے یہاں سے بلو سٹیک فائب کو منیمائز کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں سے چلے جانا ہے جس پیسی میں اور یہاں پر آپ کو یہ view والا option دکھے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو show والے option پر جانا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ hidden items کا option دکھے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر seed derive میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ program data کے نام سے ایک folder دکھے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ blue stack nxt کے نام سے ایک فولڈر دکھے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے یہ جو بلو سٹیک 5 کا فولڈر ہوگا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ انجن والے فولڈر میں کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ یوزر ڈیٹا والا اپسن دکھے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ سی ایڈٹ فولڈر کے نام سے ایک فولڈر دکھے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ہمارکہ روانے کے بعد کہ یہاں پر یہfyبہ پیسٹ ہو چکا ہے کلا چکا ہے ہیں ایکس پر ایس پر دو چلی کن وارجو کس میں نے یہاں پر خلک کرنے ہو جائے گا تو اب آپ کو کتنے ہے آپ کو یہ persons پرにング کرنے اور یہاں پر آپ کو یہ چھوٹا سا آئیکن دکھے گا یہ والا آئیکن آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس آئیکن پر کلک کر دو گے تو آپ کو یہاں پر یہ M&T نام کا ایک فولڈر دکھے گا یہ والا فولڈر آپ کو اس والے فولڈر کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ وینڈوز والا اپسن دکھے گا آپ کو اس والے اپسن پر کلک کرنا ہے اینڈ یہاں پر آپ کو یہ بی ایس تی سیڈیٹ فولڈر کے نام سے یہ والا فولڈر دیکھے گا آپ کو اس والے فولڈر پر کلک کرنا ہے اینڈ یہاں پر آپ کو جو یہ فری فیر کا او بی بی فائل دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو جو اس پر کلک کر کے رکھنا ہے اینڈ یہاں پر آپ کو جو یہ ثری ڈوٹ کا اپسن دیکھے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے and یہاں پر آپ کو یہ move to کا اپسن دیکھے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے and اس کے بعد آپ کے سامنے جو کچھ اسپکر کا فائل اوپن ہو کے آ جائے گا تو آپ کو یہاں پر یہ android والے فالڈر میں کلک کرنا ہے and یہاں پر آپ کو یہ obb والا فالڈر دیکھے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے and یہاں پر آپ کو یہ ok پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر یہ فریفائر کا obb فائل یہ transfer ہونے لگ جائے گا تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا wait کر لینا ہے یہ جو ترنت transfer ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو یہ transfer ہو چکا ہے تو چلی پھر ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر transfer ہوا ہے کے نہیں تو میں جو یہاں سے پہلے home پر چلا جاتا ہوں اور اس کے بعد میں جو یہاں پر یہ internal storage پر click کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر یہ android والا folder دیکھے گا اس پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ obb والا folder دیکھے گا آپ کو اس پر click کرنا ہے انڈ یہاں پر آپ دیکھو گے تو یہاں پر جو ہے یہ فولڈر تیانس پر ہو چکا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو ہے یہ فولڈر آ چکا ہے تو اب آپ کو کا کرنا ہے آپ کو جو ہے یہاں سے اس اپلیکیشن کو بیک کر دینا ہے اب آپ کو یہاں پر کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو سمپلی یہاں سے اس اپلیکیشن کو بیک کر دینا ہے انڈ اس کے بعد اب آپ کو جو ہے یہاں پر گیم کو اپن کر لینا ہے تو چلے پھر ہم جو ہے یہاں پر گیم کو اپن کر لیتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو یہ game start ہو چکا ہے تو یہاں پر جو یہ permission مانگ رہا ہے تو ہم جو یہاں پر permission پر allow کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ loading لے گا اس کے بعد جو یہاں پر game چالو ہو جائے گا تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو یہ game start ہو چکا ہے اور یہاں پر جو یہ 67 mb کا کوئی file download ہوگا تو یہاں پر ہم اسے download ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر game چالو ہوتا ہے کہ نہیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ فائنلی یہاں پر جو یہ game start ہو چکا ہے تو چلیے پھر میں یہ guest account کو open کر لیتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو یہ game start ہو چکا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ بھی جو اپنے mobile phone سے اپنی laptop یا پی سی میں game کو transfer کر سکتے ہو تو دوستو آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ ہماری چینل پر نہیں آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں